بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے تہتر فرقوں میں کون سا ایک فرق کا ناجی مسئلہ حل ہو گیا یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے سات ستمبر سال انیس سو چوہتر کو کیے گئے احمدیہ مخالف فیصلہ کے پچاس سال پورے ہونے پر پاکستان بھر میں نام نہاد گولڈن جوبلی جشن فتح کے نام سے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ منقد کیے گئے اور مذہبی جنونیت میں مبتلا نام نہاد مذہبی سکالرز ہر جگہ حرزہ سرائیاں کرتے رہے اس نام نہاد جشن فتح کو منانے میں سرکاری مسلمان اس قدر مدہوش رہے کہ ان کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ سات ستمبر سال انیس سو چوہتر کے فیصلے نے تو دراصل اس حدیث کے الفاظ پر مہر لگا دی تھی جو احادیث کی مختلف کتب جیسے ترمزی اور ابن ماجہ میں درج ہے اور اس حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی لیکن ایک فرقے کے سوا سب ناری ہوں گے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ یعنی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا مسلمانوں کے تیہتر فرقوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کون سا فرقہ یہ ناجی فرقہ ہو سکتا ہے اس نکتے کے بارے میں احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ تعالی نے انتہائی سادہ دلچسپ اور سمجھ آنے والے انداز میں اس مسئلے کے حل کو پیش کیا ہے آپ بھی اس بارے میں یہ گفتگو سن لیں کیونکہ یہ مسئلہ تو بہت پہلے سے ہی حل ہو چکا ہے جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چھوہتر کو ان الفاظ بھی کیا گیا کادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجمع احمد بالکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتبائی امت نہیں ہوا انیمائی امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شعر مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنماء کا ماہ کو متفق ہوئے اور صوفیاء کرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے بزرگان یہ عطان جھوٹ گیا اس کے لئے حیثیات یہ دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شعر مطین اور صوفیاء بزرگ و کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی نہیں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ کا چلے گا اسی لئے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت قلیفت و مسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبی کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارنک سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے اب آپ فیصلہ فرمالیں کھون دی بہتر ہیں